پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس گندے لوٹے کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں تعلق اس کا فیصلہ بات سے ہے نام ہے اس کا راجہ ریاض آج کل یہ ساب نون لیگ میں ہوتے ہیں کسی زمانے میں یہ پیپلز پارٹی میں تھے پھر پی ٹی آئی میں آئے اور اب یہ ساب نون لیگ میں چلے گئے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کا دیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے آٹھ فروری کو پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں یہ ساب بھی اپنے حلقے میں فیصلہ بات میں نکلے وہاں پہ بڑی اس نے کرسیاں وغیرہ لگائی کہ جی عوام آئے گی اور میری آگے بکواس سنے گی تو یہ چھوڑا سا کلپ آئی آپ دیکھ لیں کہ جب یہ ساب بکواس کرنے گئے ہیں اپنے حلقے میں سو کارل اپنا خطاب جب یہ ساب کرنے گئے ہیں عوام سے جب اس نے کرسیاں لگوائی ہیں تو وہاں پہ کتنی ایک عوام آئی بھی تھی یہ چھوڑا سا کلپ آئی آپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانی وہ آپ نے دیکھا یہ ساب وہاں بیٹھے میں ہے بڑے پھول شول جو ہے وہ اس کو ڈالے گئے اور کرسیاں جو ہے وہ ساری کھالی تھی وہاں پہ ایک بندہ بھی جو ہے وہ موجود نہیں تھا اس کی ڈرامے بازی دیکھنے کے لیے اور اس کی بکواس سننے کے لیے اگر یہ پی ٹی آئی میں ہوتا اور یہ جاتا تو یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہونی تھی اس کی اتنی عزت ہونی تھی لیکن یہ ساب جو ہے وہ بکے لوٹے بنے اور انتہائی نازک وقت پر جو ہے اس نے خان صاحب کو چھوڑا جب ادھا مہتمات جو ہے وہ پیش کر دی گئی تھی حالکہ یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ میں نے بناوا تھا لیکن یہ ساب بگوڑے ہوئے غدار انہوں نے کی اور نون لیگ میں یہ چلے گئے بغائدہ جو ہے وہ نون لیگ میں شمولیت کے لیے ساب نورے سے ملنے لندن گئے تھے اور وہاں سے بیٹھ کے فرمائشے بھی کر رہے تھے کہ جی میں اب نون لیگ میں آ گیا ہوں تو فیصلہ باد انٹرچینج پہ جو ہے وہ سب نے آنا ہے میرا آ کے جو ہے وہ استقبال کرنا یہ ایسا بے شرم ہے میں موں سے کہہ رہا تھا عوام کو کہ آو اور آ کے میرا جو ہے وہ استقبال کرو تو یہ اب ہونا ہی تھا آگے ایکسپیکٹڈ یہ ہی تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہونا ہے جو اس نے عرکتیں کی اس وقت چھوٹے سے فائدے کے لیے کچھ پیسوں کے لیے اس نے اپنا ضمیر بیچا اور آپ دیکھ لیں گلی گلی کتے کی طرح جو ہے وہ زلیل ہو رہا ہے وہاں عوام سے خطاب کرنے گئے کرسیاں ساری جو ہے وہ کھالی پڑی نہیں ہیں تو ایک یہ چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے ان صاحب کے بارے میں پاکستان کے سابقہ وزیر قانون اور وزیر داخلہ نام ان کا رانہ سناولہ تعلق ان کا بھی فیصلہ بات سے ہے یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں خان صاحب کو لے کے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ کس طرح کی ساولیات دی جا رہی ہیں جیل میں یہ آپ سنیں ان کے جو ہے وہ الفاظ پہ آپ جرح غور کریں سنیں ان کی بات پھر آگے مزید بات کرتے ہیں جیل میں جس طرح سے رکھا گیا ہے روز جو ہے وہ دیسی مرگی جو ہے نا وہ دیسی گی میں کھا رہا ہے اور وہ چیز جو میں کہا کرتا تھا کہ اسے تمہیں ایک چیز نہیں دی جائے گی باقی سب کچھ ملے گا وہ پہلے وہ مل رہی ہے باقی سب کچھ بات میں مل رہا ہے وہاں پہ اسے لیبریری فرام کی گئی ہے اسے وہاں پہ جم جو ہے وہ بنا کے دیا گیا ہے بیرک جو ہے وہ دیواریں گرا کے بیرک کھولی کر دی گئی ہے یعنی اسے جس قسم کی سہولتیں دی گئی ہیں میں اور ریکارڈ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم ہمارا وہ گھٹیا ذہن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اس کی جیل سے اے سی نکالو وہاں سے پنکھا نکالو اور وہاں سے اس کو میڈیسن دو گھر کا اس کو جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے دل کرے وہاں پہ پکوائے دل کرے جو ہے وہ گھر سے مگوائے تو اس قسم کی جب سہولتیں مل رہی ہوں جیل میں اور سارا دن جو ہے وہ کوئی اور کام بھی نہ ہو تو پھر بندے کو جو ہے نا وہ خرمستی لڑتی ہے یہ خرمستی لڑی گیا تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے رانہ سنا اللہ کو سنا یہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی عمران خان کو جو ہے وہ ڈیلی دیسی مرگی جو ہے وہ دی جاتی ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ ایک ایسی چیز بھی دی جاتی ہے جب میں وزیر داخلہ تھا تو میں نے کہا تھا کہ باقی سب کچھ دوں گا یہ چیز نہیں دوں گا لیکن اب سب سے پہلے وہی چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دی جا رہی ہے پتہ نہیں ہوئی ایسی کون سی چیز ہے جو اس کو بڑا پتہ ہے ایسا لگتا کہ اس کے گھر سے ہی جاتی ہے وہ یہ نشے کی جو ہے یہ بات کر رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نشہ کرتے ہیں حالانکہ انہی صاحب کی گاڑی سے جو ہے وہ اکیس کلو جو ہے وہ خوروین نکلی تھی اور انہی پہ جو ہے وہ کیس چلتا رہا بعد میں جو ہے یہ صاحب بھری ہوئے اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی یہ نشہ کرتے ہیں بالحال مزید صاحب فرماتے ہیں کہ جی خان صاحب کو جو ہے وہ لائبریری بنا کے تو لائبریری یار کونسی بوری چیز ہے لائبریری میں جو ہے وہ کتابیں ہوتی ہیں وہاں پہ گندی فلمیں تو نہیں ہوتی لائبریری میں تو یہ کوئی بوری چیز تو نہیں ہے کہنا کہ جی عمران خان کو جو ہے وہ لائبریری بنا کے دے دی گئی ہے تو پھر جیم بھی بنا کے دے دیا گیا ہے بیرک کھلی کر دی گئی ہے دیواریں جو ہے وہ گرا دی گئی ہیں بیرک کو کھلا کر دیا گیا ہے گھر کا کھانا مل رہا ہے اور پھر صاحب بڑی بے شرمی سے فرماتے ہیں کہ جی امران خان کو جیل میں مستی چڑھی ہوئی ہے یہ یار کس طرح کی زبان ہے ایک پاکستان کا سابقہ وزیر داخلہ وزیر قانون فرما رہا ہے ایک سابقہ وزیراعظم کے بارے میں کہ جیس کو جیل میں جیل میں جیل وہ مستی چڑھی ہوئی ہے یہ جو ہے وہ دیسی مرگیاں خاتا ہے یہ کون سا طریقہ یار گفتگو کرنے کا دیسی مرگی خانی سے جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ مستی چڑھ جاتی ہے بارحال یہ ان لوگوں کی حرکتیں ہیں اور جہاں تک سہوریات کی بات ہے جب نورہ بھی جیل میں تھا تو اس کا بھی تین ٹائم کا جو ہے وہ کھانا گھر سے ہی جاتا تھا وہ کون سا جو ہے وہ جیل کا کھاتا تھا حالانکہ وہ مریم نواز نے کانیاں تو بری کی کہ جی میں جو ہے وہ چوہوں کا جو ہے وہ بچہ وہ کھانا کھاتی ہوں تو فرائی پین سے جو ہے وہ میں کپڑے جو ہے وہ اسٹری کرتی ہوں پتنی وہ فرائی پین سے کپڑے اسٹری کر کے اس نے جانا کدھر ہوتا تھا مطلب اتنی لمبی سٹوریاں اس نے کی اور ان کے تو یہ حال تھے یہ نواز صبح کا جب جو ہے کھانا ان کے پاس آتا تھا تو یہ پھر پرچی پہ اسی وقت لکھ کے دیتے تھے جب کھانا کھا لیتے تھے برطن ان کے واپس جاتے تھے تو اس میں ایک پرچی بھی ہوتی تھی اور اس پرچی پہ جو ہے وہ دوپیر کا بتایا جاتا تھا میں نہیں ہوں کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے پھر جب دوپیر کا کھانا آتا تھا کھا لیتے تھے پھر ایک نئی پرچی جو ہے وہ اس میں ڈالتے تھے اس میں شام کے کھانے کا بتاتے تھے اور پھر جب شام کا کھانا آتا تھا تو اس میں پھر ایک نئی پرچی ڈالتی تھی کہ صبح جو ہے وہ میرے لیے یہ چیز جو ہے وہ آنی چاہیے اور ایسی جو ہے وہ لگاوا تھا سارا حساب کتاب تھا ایمن مریم جب جیل میں تھی وہ تو جیل سے بیٹھ کے جو ہے ٹویٹیں کرتی تھی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مریم کے پاس جیل میں بھی جو ہے وہ سیل فون تھا تو ساری سہولیات تو جو ہے وہ ان کو بھی دیوی تھی تو یہ ڈراما کرنا جی دیسی مرگی کھا رہا تو یہ کر رہا تو اس کو نشہ مل رہا تو جم بنا دیا کہ یہ کیا طریقہ اب عمران کو مستی چڑھی ہوئی ہے اس طرح کے بیانات ان کو نہیں دینے چاہیے آپ جو ہے وہ سیاست دان وہ خود کو سیاست دان کہتے ہو تو بندہ جو ہے وہ سیاست کرے اس طرح کی جو ہے وہ گھٹیا اور پرسنل جو ہے وہ باتیں کرنے کا کوتوکی کوئی نہیں بنتا تو بہرحال ایک یہ رانہ سناولہ کی کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ کیا کہیں گے نیچے کمینڈ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں اس کے علاوہ فائنلی بات کریں گے ان صاحب کے بارے میں جو آج کل ان کو لادلہ کہا جا رہا ہے بڑی ان کو جو ہے وہ مافیاں دی جا رہی ہیں وہ دوزار اٹھارہ میں جتنے کوئی کیس ان پر چل رہے تھے جتنے یہ فسے ہوئے تھے اور اب ان سارے کیسز سے جو ہے یہ ون بائی ون آپ کہلیں گے بڑی ہوتے جا رہے ہیں تو ان کا ایک کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کوئی آداب نہیں ہے میڈیا کے سامنے جو ہے وہ ان کو کھڑے ہونے کے کہ سینکڑوں کیمرے جو ہے وہ میرے سامنے لگے میں ہیں ان کا فوکس میرے اوپر ہے تو میں کوئی جو ہے وہ تھوڑا تمیز سے جو ہے وہ کھڑا ہو جائیں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جو میرے لیے شرمندگی کا جو ہے وہ باعث بنے لیکن ان صاحب کو جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی اور یہ جو ہے وہ خارش کرنے میں یہ صاحب جو ہے وہ لگے ہوئے تھے پہلے اب یہ کلپ دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانی ہیں وہ آپ نے کلپ دیکھا وہ کھڑا کرتا ہی جا رہا کرتا ہی جا رہا بندہ ہلکا سا جو ہے وہ کوئی ایک آتھ سیکنڈ کے لیے جو ہے ٹچ کر لیتا ہے چلو تھوڑا گزارا ہو جائے میڈیا سے گفتگو کر لوں پھر جو ہے وہ خوب کھڑا کروں گا لیکن نہیں وہ صاحب جو ہے وہ کیمرے کے سامنے کھڑا 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 نہیں ہے تو یہ نہ آتا نہیں ہے کیا اس کو مسئلہ یا کوئی تیل ویل جو ہے وہ شاید اس نے اس دن جو ہے وہ نہیں لگایا وہا تھا کوئی لوشن نہیں لگایا وہا تھا اس کو کھورا کی جو ہے وہ ہی جا رہی تھی پتہ نہیں شاید خوش کی اس کو ہی بھی تھی تو یہ رگڑی جا رہے تھے رگڑی جا رہے تھے تو یہ ظاہر آگے کیمرے سینکڑوں کرے ہوئے تھے تو کیمرے کی آنکھ نے یہ چیز ریکارڈ کی تو وہ پھر کسی شرارتی آپ کہہ لیں کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے والے نے اٹھا کے سوشل میڈیا پر ڈال دی اب یہ صاحب جو ہے وہ کھورک والی سرکار جو ہے وہ ظلیل ہو رہے ہیں میڈیا کے اوپر لوگ جو ہے وہ میمز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیراعظم بننا چاہتا ہے اس کو کوئی ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے تو بہرحال یہ ایک کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرلیں جی ویڈیو کو بھی لائک کرلیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کرلیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو شکریہ